یہ برکت تھی ان کے حافظوں کے اندر ہمارے ایک بدر گدرے ہیں قریب زمانے میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان کو غیر معمولی حافظہ نصیف فرمایا تھا پوری بخاری پانچ ہزار سے زیادہ حادیث ہے انہیں ایسی یاد تھی جیسے کہ سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے ایسی یاد تھی جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ انہیں مصر بھیجا اور کہا وہاں ایک کتاب ہے نور العیزہ نایاب کتاب ہے جہاں وہ لے کے آؤ ان زمانے کے اندر سفر جہازوں کا ریل گاڑیوں کا نہیں ہوا کرتا تھا پیدل کے سفر ہوا کرتے تھے اونٹ گاڑی ہوا کرتی تھی طویل سفر تے کیا مشکت برا سفر ہوا جب وہاں تشریف لے گئے ان حضرات نے کتاب دینے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس ایک نایاب چیزیں ہم نہیں دے سکتے ہاں آپ متعلیہ کر سکتے ہیں متعلیہ کر سکتے ہیں حضرت تشریف لے گئے متعلیہ کرتے چلے گئے اور پھر جب ہندوستان واپس آئے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھئی کتاب حضرت کتاب تو نہیں آئی انہوں نے دینے سے انکار کر دیا حضرت کو بہت پریشانی تقلیف بھی ہوئی کہ مدرسے کا سرچ بھی ہوا اتنی مشکت بھی اٹھائی کام بھی نہیں بنا حضرت شاہ صاحب نے اپنے استاذ سے فرما حضرت چند دن کی محلت دے دیں مجھے چند دنوں کے بعد اپنے حافظے کے زور پر پوری کتاب لکھ کر اوراک کے اندر استاذ کو پیش کر دیں ان حضرات نے وہ کتاب جامع اذر بھیجی اندوستان مصر کے اندر کا اس کو اصل کتاب سے ملالو انہوں نے کہا ہم نے امام بخاری کا حافظہ دیکھا ہے یا اس شخص کا حافظہ دیکھا ہے حد فرما کرتا تھے الحمدللہ ساری زندگی کسی غیر محرم پر میری نگاہ نہیں اٹھی تو یہ حافظہ ایسی تو نہیں ملتا یہ نعمت ایسی نہیں بجھتی جب امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک کی خدمت میں آئے اور دو زانوں ہو کے بیٹے سبق لینے کے لئے تو دیکھتی سمجھ گئے کہ یہ لڑکا بڑا ذہین اور اس کا حافظہ بہت بڑیا ہے اللہ نے اس کے دل پہ خاص نور رکھا ہے تو فوراں کہا بیٹے اپنے اس دل کے نور کو گناہوں کے ظلمہ سے بجھا نہ دینا اسے گناہوں کے ظلمہ سے بجھا نہ دینا امام شافی نے کہا اپنے اس ساتھ سے حافظہ شکوت الہ وکین سوہ حفظی فارشدنی الہ ترک المعاصی اس ساتھ سے کہا حافظہ تو فرمایا بیٹے حافظہ تو گناہ چھوڑ دے حافظہ بچ جائے گا شکوت الہ وکین سوہ حفظی اس ساتھ سے کہا حافظہ کی شکایت کی اس ساتھ سے فارشدنی الہ ترک المعاصی میرے اس ساتھ نے کہا پھر گناہ چھوڑ دے حافظہ بچ جائے گا تو میرے عزیزوں نیمتیں بچتی ہیں تقوی سے نیمتیں چلی جاتی ہیں گناہوں کی نحوست سے جسم کی نیمت بھی چلی جاتی ہے حافظہ اور زہانت کی نیمتی بھی چلی جاتی ہیں حرز کی برکت بھی چلی جاتی ہے اولاد کی وفاداری بھی چلی جاتی ہے ازواجی زندہی کا محبت بھرا رشتہ بھی ختم ہو جاتی ہے ارے یہ گناہ ایک زہر 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 ہے ایک ازدہ ہے اگر چور اگر کسی ایسے علاقے کے اندر دکان ہو اور دکان کھلی رہ جائے دکان کھلی رہ جائے تو آدمی دکان کھلی رہ کر اگر واپس گھر آ جائے تو چین نہیں آتا دکان کھلی رہ گئی آج تو کوئی نہیں کی چیز چلی جائے ہو سکتا ہے سب کچھ ہی لٹ جائے دکان کھلی رہ گئی سونا پڑا ہے پیسہ پڑا ہے تجربہ یہی ہے نا کہ عام طور پر چیزیں چلی جاتی ہیں تو چین نہیں آتا تو ایک مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان ہے وہ تجربے سے زیادہ ہے ایک مسلمان کا ایمان کا تقاضی یہ ہے اسے اپنے تجربوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پر یقین ہو لہذا جب اس کی زندگی میں کوئی گناہ آ جائے تو یقین کر لے کوئی نہ کوئی خیر یہ گناہ لے جائے گا جب اس کی زندگی میں کاروبار میں گھر میں خوشیوں میں کوئی گناہ ہو جائے پھر یقین کر لے یہ آئینے والا گناہ کوئی نہ کوئی خیر لے جائے گا چاہے زندگی کی صحت لے جائے چاہے زندہ کی برکت لے جائے چاہے اولاد کی فرما برداری لے جائے چاہے میاں بیوی کا محبت بھارت رشتہ لے جائے کوئی نہ کوئی یہ گناہ زندگی سے لے جائے ایمان کا تقاضی تو یہی ہے کہ گناہ آتے ہی یقین آ جائے کہ کوئی نہ کوئی خیر گئی اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے من یامل سوءا یجزبی وضرو ظاہر الاثم و باطنہ وضرو ظاہر الاثم و باطنہ ان اللہ دین یک سبور الاثم جو لوگ گناہ کرتے ہیں سیجزورا دیر سویر ہو سکتی ہے گناہ کی ریاکشن میں گناہ کی سزار میں دیر سویر ہو سکتی ہے کچھ سالوں کے بعد مل جائے بڑھاپوں مل جائے کچھ دنوں کے بعد مل جائے کچھ تاخیر ہو جائے لیکن سیجزورا ملے گی ملے گی کوئی نعمت چلی جائے گی اس کی زندگی سے چور کا گھر میں آنا اتنے خطرے کی بات نہیں ہے میرے عزیزو جتنا گناہ کا زندگی میں آنا خطرے کی بات ہے فیکٹری دکان میں چور کا آنا اتنے خطرے کی بات نہیں جتنے فیکٹری کاروبار میں گناہ کا آنا خطرے کی بات ہے اس لئے کہ اس چور کا کچھ لے جانا تجربے سے ہے اور گناہ کا زندگی سے کوئی چیز لے جانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہے چلی جائے گی کوئی خیر کچی زندگی سے کوئی برکت چلی جائے گی ایسا یقین آ جائے ایسے درنے لگ جائیں گناہوں سے کہ کوئی نہ کوئی خیر چلی گی مَا نَزَلَ بَلَاؤٌ إِلَّا بِذَنبٍ کوئی بلا آتی اس وجہ سے ہے کہ گناہ ہو گیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَعْ أَبْصَارُ جب یہ زندگی میں گناہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ انہیں اندہ بہرہ کر دے اس لیے سوچ جاتی ہے کسی نے نظر لگا دی کسی نے سہر کر دیا کسی نے بندش کر دی کوئی جادو ہو گیا ان سب چیزوں کے طرف خیال جاتا ہے لیکن اندہ بہرہ ایسا ہے کہ یہ خیال نہیں جاتا ہے کہ میرے گھر کے اندر گناہ ہیں اس کی بندش ہے میرے کاروبار میں نافرمانیاں اس کا جادو ہے میرے خوشیوں کے اندر میں نے خوب اللہ کو نراز کیا اس کی نحوست ہے ادھر دماغ جاتا ہی نہیں اس کی سوچ دیکھئے یہ ہے اندھا اور بہرہ پن کہ سمجھنے سے بھی نہیں سمجھتا بتانے سے بھی نہیں سنتا دکھلانے سے بھی نہیں دیکھتا یہ حالانکہ اللہ تو ہر قدم پہ گناہوں کے نتائج دکھا رہا ہے لیکن یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں تمہیں رجیزوں یہ ایک زندگی ہے اگر یہ زندگی کے اندر گناہ ہیں تو اس کی یہ اثرات ہیں آئی ہوئی نیمتوں سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے آئی ہوئی نیمتوں سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے تو امامی عدد انوار شاہ کشویر رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا حافظہ نصیب فرمایا کتاب دیکھتے یاد کر لیں جب ایک مرتبہ اقبال کے ہاں آئے لاہور میں تشریف لائے تو اقبال کا ایک دوست تھا جو اس نے اقبال کو حضرت کے صحبت میں پکڑ کے لیا تو اقبال انہیں خود تحریر کیا کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا عدد انوار شاہ صاحب کو ایک تو ویسے بہت خوبصورت تھے اور سبحان اللہ اگر تقویہ کا نور چہرے پہ ہو تو اس کے اندر کشش اور بڑھ جاتی نوجوان اور بوڑا بھی اگر متقی بن جاتا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک باقی رہتی ہے اور اس کی چہرے کی کشش باقی رہتی ہے اور پھر انوار شاہ صاحب تھے تو اقبال کہنا لگا کہ میں دیکھتی میرے دل کی دنیا بدل گئی جب میں اٹھا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ میرے گھر میں تشریف لائیں ناشتہ کل آپ میرے ہاں فرما لیں حضرت نے دعوت قبول تو فرما لی اقبال کہنا گا میں نے دعوت تو دے دی لیکن حیران ہو گیا کہ حضرت میرے گھر میں آئیں گے اور انہی برطنوں میں کھائیں گے جن برطنوں کے اندر ہر قسم کے لوگ کھاتے ہیں تو اللہ میرے دل میں ڈال رہا ہے کہ شاہ صاحب ایسے برطنوں میں نہیں کھا سکتے ہیں میں نے کورے برطن بازار سے لیے تاکہ ایسے برطن دیں جس کے اندر گناہ گار بندوں نے بھی نکھایا ہو اللہ اپنے بندوں کا پھر جیسے بندہ اپنے اللہ سے معاملہ کرتا ہے اللہ بھی پھر اپنے بندوں سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہے اور فرمایا محلے کے سب سے پارسا خاتون کو بلایا کہ جو حضرت کے لیے ناشتہ تیار کرے اور جب ناشتہ تیار ہوا حضرت نے ناشتہ فرمایا تو سوچا کہ اتنا بڑا آدمی گھر پہ آئے ہیں کچھ توفہ ہی دے دیں تو اس زمانے کے اندر شاہ ایران نے ایک کتاب دے رکھی تھی اس کا اردو میں نے ترجمہ کرنا تھا اور اس پر پانچ سو اشرفیوں کا انعام اس نے مجھے دینا تھا تو میں نے کہا کہ حضرت کو یہی دے دیتے ہیں اور سارا انعام حضرت شاہ صاحب لے لیں گے کہا میں نے حضرت کے سامنے پیش کیا میں نے کہا حضرت اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اور پانچ سو اشرفیوں کا انعام آپ لے لیجئے تو اقبال کہنے لگا حضرت سر جگایا اور سر جگانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اقبال جتنی دیر تک میں اس کا ترجمہ لکھوں دعلم میں بیٹھ کے میں اپنی نبی کے حدیث اپنے طلبہ کو نہ پڑھا دوں تو میرے عزیزو برکت زندگی میں ایسے نہیں آتی اس کے پیچھے خوبصورت زندگی ہوتی ہے تب زندگیوں میں برکت آتی ہے ہم نے اپنے مزرگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بڑھاپے تک بھی ہیں اب بھی اللہ رب العزت ان کے زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا رہا ہے ان سے مخلوقی خدا کو نفع پہنچ رہا ہے مخلوقی خدا کا ایمان بچ رہا ہے میرے نبی کے دین کی افادت ہو رہی ہے میرے نبی کے علوم کے افادت ہو رہی ہے بڑھاپے تک اسی سال نوے سال کے عمرے ہیں یہ کیا ہے ان برکت والی زندگی کے پیچھے خوبصورت زندگی ہے جب آدمی اپنا شباب جوانی میں بچاتا ہے تو اللہ اس کے بڑھاپے کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اگر شباب گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو بڑھاپہ بڑا تاریخ اور خوفناک ہوتا ہے بڑا تاریخ اور خوفناک انسان اتنا خوف اس کا بڑھاپہ اتنا خوفناک کہ دوسری بھی خوف کھاتے ہیں خود بھی اپنی زندگی سے خوف کھاتا ہے اور ایک یہ ہے کہ گناہوں سے باق زندگی ہو تو بڑھاپے تک اللہ رب العزت اس کی زندگی کے لمحات کو مبارک بنا دیتے ہیں نہ فرمانی بھری زندگی کا بڑھا اگر بڑھاپے میں جائے نہ فرمانی بھری زندگی کے والا بڑھا اگر آدمی بڑھاپے کو جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کب اس کی جان چھٹے اس سے جان چھٹے اپنے بھی بیگانے سبھی اس سے دور ہوتے اور متقی آدمی بڑھا جاتا ہے اور قیمتی بن جاتا ہے متقی آدمی جتنا بڑھا ہوتا ہے اتنا قیمتی بنتا ہے حضرت ایک نظریں ہمارے بچے پہ بھی ڈال دیں ہمارے بچوں پہ بھی سر پہ ہاتھ آ دیں تھوڑی لمحے کے لیے ہمارے گھر پہ آ جائیں یہ کیا چیز ہے ارے جب زندگی کے اندر تقویٰ لے کے آیا جتنا بڑھا ہوتا چلا گیا اتنی اس کے اندر برکت بڑھتی چلی گئی اتنی لوگوں کی دنوں میں محبت بڑھتی چلی گئی اتنی اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور خدا نہ خواستہ زندگی میں گناہ ہو گئے تو جیسی عمر درہ بڑھی ہوئی اپنی بھی چھوڑ دیتے ہیں جب تک تعلق تھا جب تک جیب میں پیسے میں آمدنی اچھی تھی کاروبار بڑھا تھا جب کچھ یہ ختم ہو تو اولاد نے بھی چھوڑ دیا اولاد نے بھی چھوڑ دیا ساتھ رہنے والوں نے بھی نظریں پھیل لی اور یہ بڑھا متقی آدمی جتنا بڑھا ہوتا ہے جیب کا خالی کوئی پائی نہیں ہوتے اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے لیکن اس کے گرد اللہ لوگوں کا حجوم ہوتا ہے اس کے گرد لوگوں کا حجوم ہوتا ہے لوگ ان سے دعائی بھی لیتے ان کو دیکھ کر بھی برکت حاصل کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ میرا چیزوں کوئی مشاہد تجربہ نہیں بتا رہا آج دنیا کا یہ مشاہد ہے آج بھی اللہ والوں کو دیکھ لو ان کے پاس دولت کوئی نہیں لیکن لوگ ان کے ارد کے تک اٹھا ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی محبت ان کے دن میں ہوتی ہے تقوی والی زندگی ہوتی ہے اور کسی دولت مند کو بڑھا ہوتے دیکھو طرح اسے اپنے بھی کوئی نہیں پوچھتے اپنے بھی کوئی نہیں پوچھتے تو میرے عزیزوں گناہ کی زندگی کی بھی اپنے نتائج اور اس کا اپنا ریاکشن ہے اور نیکیوں کے بھی اپنی برکات اور اس کے خوبصورت سمرات ہیں اب جو زندگی ہم چاہیں اختیار راستے دونوں ہیں دونوں زندگی کی نتائج سامنے ہیں ایک تو میرے عزیزوں آخرت پہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا نہیں دل والوں کو اللہ رب العزت گناہوں کے اثرات یہاں بھی دکھا دیتا ہے جنہیں اللہ رب العزت دل کی آنکھیں دیں وہ یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ گناہوں کے اثرات ہیں تو زندگی ایسی ہو زندگی کی لمحات ایسے ہو کہ میری زندگی میں کوئی گناہ نہ رہے گناہ نہ رہے گناہ نہ رہے ہر ازمائش میں ہر بندش میں ہر تکلیف میں فوراں محاسبہ کریں کہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی پھر اللہ کریم نے فرمایا ایک تو ظاہری گناہ ہے آزا کے گناہ آنکھوں کے گناہ ہاتھ پاؤں کے گناہ یہ ظاہری گناہ ہے اور ایک باطنی گناہ ہے دنیا کی محبت مال کی محبت حسد کینہ بغض کھوٹ یہ نمازی بھی ہے اندر کھوٹ پڑا ہے یہ حاجی بھی ہے یہ حاجی بھی ہے اندر دنیا کی محبت پڑی ہے یہ روزے دار بھی ہے اندر حسد ہے یہ عمری بھی کر رہا ہے اندر تکبر ہے تو میرے عزیزو جب زندگی گناہوں سے پاک نہیں ہوگی تو پھر زندگی کبھی مبارک نہیں ہو پھر زندگی کبھی مبارک نہیں ہو برکتوں کا تعلق تو مبارک پاک صاف زندگی کے ساتھ ہے تکوے والی زندگی کے ساتھ اگر زندگی میں گناہ رہے چلتے رہے تو پھر زندگی میں خیر اور برکت نہیں ہوتی اس لئے میرے عزیزو ہم اپنے اللہ سے سچی توبہ کریں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کئی ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اپنے فضل فرمایا ہے اور بن استحقاق کے انگنت نیمتیں دے رکھی بغیر استحقاق کے انگنت نیمتیں دے رکھی ہیں لیکن یہ بطور امتحان کے آئی ہے کہ بندہ ان کے اندر کیا کرتا ہے اگر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو نیمتوں سے پھر محروم کر دیتا ہے بسوقات نیمتی ہی لے لیتا ہے اور بسوقات نیمتوں کی روح لے لیتا ہے اور اگر فرما برداری کرتا ہے ان نیمتوں میں رہ کر اللہ ان نیمتوں کو محفوظ بھی کر دیتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے محفوظ بھی کر دیتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے تو ہر ایک کے پاس ہزاروں لاکھوں اللہ کی نیمتیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزوں کہ جب ہمیں ان نیمتوں کی ضرورت اور بڑھ جائے این اس وقت میری زندہی کے گناہوں کا اثر ظاہر ہونے لگ جائے جب آدمی بڑھاپے میں جاتا ہے اسے اولاد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے لیکن جنانی کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں وہی اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں جب اس عورت کو بڑھاپے میں شہر کی ضرورت ہوتی ہے کسی سہارے کے ضرورت ہوتی ہے تو جوانی کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں اور سہارے اسے چھوڑ دیتے ہیں جب اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہیں مال کے ضرورت ہوتی ہے بیچ میں گناہ آڑے آ جاتے ہیں اور اسے وقت یہ محتاج بن جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں میری نیمتوں کے میرے ہاں ضرورت زیادہ پڑھ جائے وہی گناہوں کے رکاوٹ بیچ میں آ جائے اور میں اپنی نیمتوں سے فیدہ نہ اٹھا سکا اس لئے اپنے ارگرد تقوی کی بارن لگائیں تاکہ اللہ کی عطا کردہ نیمتیں محفوظ ہو سکیں اور ان کے اندر برکت آ سکیں بارن لگا دیں تقوی کی تاکہ برکت رہیں ان نیمتوں کے اس کے لئے میرے عزیزوں جو چیزیں زندگی میں گناہوں والی ہیں اللہ سے سچی توبہ کر لیں اللہ سے سچی توبہ کر لیں سچ کہہ رہا ہوں اللہ کہتا ہے وہ آدمی بھی اپنے تقوی کی بارن کو سلامت رکھتا ہے جس کی زندگی میں گناہ ہو لیکن گناہ پہ اسرار نہ کرے اس کی بھی تقوی کی بارن سلامت رہے گی گناہ ہوا فوراں توبہ کر لیں تو انشاءاللہ تقوی کی بارن سلامت رہے گی مبارک زندگی رہے لیکن گناہ آیا اور کرتا چلا گیا یا اسے معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا تو پھر میرے عزیزوں اس گناہ کا ریاکشن زندگی میں ظاہر ہو اس لیے وہ گناہ جو آج چھوٹ سکتے ہیں رات سونے سے پہلے چھوٹ سکتے ہیں اپنے اللہ سے سچی توبہ کر کے رات سونے سے پہلی معاف کرا دیں رات سونے سے پہلی معاف کرا دیں اور یہ خیال نہ کریں کہ اتنی زندگی بھر کرتا رہا بہت پیارا بہت محبت کرنے والا بہت لاد کرنے والا ہمارا مولا ہے ہم سے بندہ جب اللہ کی طرف گناہ گاری کیوں نہ صحیح اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ اسے پیار سے سنبھال لیتا ہے اور کہتا میرا بندہ میرے طرف چل تو رہا تھا چل تو رہا تھا آتو رہا تھا ماؤں سے زیادہ وہ رب پیار کرنے والا ہے روٹھی مائیں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنے جلدی روٹھا رب راضی ہوتا ہے مائیں بھی راضی ہونے سے پہلے دو تین چیزیں دو تین تانے سنا دیتی ہیں لیکن وہ مولا کریم ایسا ہے تسلیہ دیتا ہے کہتا ہے میرے بندے تو میرے پاس آیا ہے تیرے گناہ نہیں ماف کروں گا صرف گناہ بھی ماف کروں گا ریکارٹ بھی جلا دوں گا فرشتوں کو بھی بلا دوں گا زمین کو بھی بلا دوں گا زمین و آسمان کے جن راستوں سے تیرے گناہ گئے وہاں سے بھی بٹا دوں گا کئی ایسا نو کل قیامت میں تجھے اپنے گناہ دے کر شرمندگی اٹھانے پڑے تو ایسا پیارا مولا ہے تو پھر تو میرے حدید دیر نہیں کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے جہاں جہاں زندگی میں گناہ ہیں رات سونے سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہے اور جو ایسے ہیں کہ ان پر حمد نہیں ہو رہی تو کسی اہلِ مشورے سے کسی متقی عالم سے پریزگار سے جا کے مشورہ کرنی کہ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں رہنمائی لیں پھر جیسے وہ کہیں ویسے کرتا رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے آہستہ آہستہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی اور پھر زندگی کے اندر برکتیں شروع ہو جائیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرَا اللہ کریم کہہ رہا اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے اللہ کریم کہہ رہا اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے وَمَنْ نَسْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثَا اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے وہ اللہ کہہ رہا جب اس کی زندگی سے گناہ نکل جائیں گے ہم اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیں گے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلَّهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرَا جب یہ گناہوں سے چھک اپنے آپ کو پاک کر لے گا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلَّهُ مَخْرَجَا اس کی پندیشی بھی ختم ہو جائیں گی اس کی پنگلیاں بھی کھل جائیں گی اس کی تنگدستیاں بھی ختم ہو جائیں گی ہم اس کے لئے راستہ نکال دیں گے یہ اللہ کہہ رہا ہے تو میرے عزیزوں راستہ ہم سب کیلئے ہے کہ ہم سب کی زندگیاں گناہوں سے پاک ہو جائیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرما دے وَأَخْرِ دَعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اللہم لَكَ الْحَمْدُ كُلُّ وَلَكَ الشَّكُرُ كُلُّ اللہم لَكَ الْحَمْدُ كُلُّ وَلَكَ الشَّكُرُ كُلُّ اے اللہ جو کچھ کہا سن عمل کے توفیق نصیب فرما ایمان والی سکون والی چین والی راحت والی زندگی نصیب فرما وَلَا اپنے تعلق نصیب فرما اپنی محبت نصیب فرما گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے پاک محول نصیب فرما گناہوں سے پاک خوشیاں شادیاں نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے پاک غمیاں خوشیاں نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک گھروں کا محول نصیب فرما اے اللہ گناہوں سے پاک محفل نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے سچی نفرت نصیب فرما کراہت نصیب فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے گناہوں پر سچی ندامت نصیب فرما سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما مولا گناہوں کی نحوصدوں سے ہمیں نعمتوں سے محروم ہونے سے محفوظ فرما اے اللہ جو نعمتیں دے رکھی ہیں نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما مولا عزت کے بعد اللہ سے محفوظ فرما آفیت کے بعد پرشانیوں سے محفوظ فرما اے مولا صحت کے بعد بیماریوں سے محفوظ فرما مولا خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری ایمانوں کی جانوں کی عزتوں کے عابلوں کی افادت فرما ہمارے بچے بچیوں کی مولا اپنا بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا ہمارے بچے بچیوں کو بہیائی فہاشی اور یعنی کے فتنوں سے محفوظ فرما مولا ہمیں بھی اپنے گھروں کا مہور ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کرنے کے توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے امیں اولادوں کی فتنوں سے محفوظ فرما اولادوں کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما اولادوں کی عزمیشوں سے محفوظ فرما اے اللہ گھروں میں محبتوں کے محول کو زندہ فرما آپس کے اعتماد کی فضاء کو زندہ فرما آپس کی نفرتوں کو ختم فرما آپس کے انتشار کو ختم فرما ٹوٹے دلوں کا مولا اپنی رحمت سے اپنی ایمان اور تقوی کی برکت سے آپس میں دلوں کو جوڑ دے اللہ انہیں محبت باری زندگی نصیب فرما دے نفرتوں کو بالکل ہی ختم فرما دے ہے اللہ اختلاف کو ختم فرما دے ہے اللہ ہم سب کے دائیں وائیں اوپر نیچے سے افادت فرما یا مولا اپنی رحمت سے اپنے کرم سے امہ حادثات سے سانیخات سے موزے اور دیرپاہ بیماریوں سے محفوظ فرما ہے اللہ سالی امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما عالم اسلام کی افادت فرما مولا ہمارے بطن عزیز کی افادت فرما اے اللہ ہمارے بطن عزیز کی افادت فرما اے ظالم اے اللہ جو ظالم بد کردار لوگ اس ملک کے دشمن ہیں مولا ان ظالموں کے قسمت میں ہدایت نہیں تو ان ظالموں سے اہل اسلام کو نجات نصیب فرما ان بد کرداروں سے اہل اسلام کی نجات نصیب فرما اے مولا کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ان ظالموں اور شریروں کے قسمت میں اگر ہدایت نہیں تو اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما اے مولا جو اس ملک کے دشمن ہیں وطن کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں مولا کریم اپنے رحمت سے ان ظالموں سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما اے مولا مسلمانوں کو سچے دین پر چلنے کے توفیق نصیب فرما پوری دین والی زندگی اختیار کرنے کے توفیق نصیب فرما اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ہمیں بھی ان کے محبت نصیب فرما جو تیرے اہاں عظیم ہیں ان کی عظمت صحبت نصیب فرما مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے مسلمانوں کو ان کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ جو مسلمانوں کو دین سے اہل دین سے اہل علم سے دور کرنے کے سادشے کر رہے مسلمانوں کو ان کی فتنوں سے محفوظ فرما ان کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ دین کا بول بالا فرما اسلامی زندگی کو عام فرما ایمان کی فضاوں کو عام فرما اے اللہ افت باقدامنی حیاء والی زندگی کو رواج نصیب فرما اے اللہ بہیائی فہاشی اوریانی کی متنوں سے ہم سب کی زندگیوں کو پاک فرما اوریانیت سے محفوظ فرما بے لباسی سے ہماری بچیوں کو بہنوں کو محفوظ فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اپنی کرم سے جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں سب کی جائزہاجات کو پورا فرما سبی کی مشکلات کو آسان فرما مولا جن کی بچوں بچیں گھروں میں بیٹھئے ان کے لئے نیک اور سالے رشتوں کا انتظام فرما اے اللہ جو بچیاں گھروں میں جا چکے ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقویے سے آباد فرما اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو تقویے اور محبتوں سے آباد فرما اے اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کئی بھی تیرا دین کا کام اخیلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک يا رحمن